رنگ گورا کرنے والی مشہور زمانہ فیس کریم فیر این لبلی بنانے والوں نے اپنے برینڈ کے متاسبانہ نام پر شدید تنقید کے بعد کریم کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے کبھی کہا جاتا تھا کہ گورے رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نہ پرانا لیکن امریکہ میں سیاہ فام شہری جارڈ فلائٹ کی ہلاکت اور اس کے نتیجے میں چلنے والی بلیک لائفز میٹرز یعنی سیاہ فاموں کی زندگیاں بھی اہم ہیں کی تحریک کے نتیجے میں لگتا ہے کہ سیاہ یا گندمی رنگت کا زمانہ آنے والا ہے اور مستقبل قریب میں خوبصورتی کا مایار گوری رنگت نہیں رہے گے اور ہر کوئی گنگناتا ہوئے نظر آئے گا پاکستان سے میں دنیا بھر میں عمومی طور پر گوری رنگت کو خوبصورتی کی علامت قرار دیا جاتا ہے پاکستان ہویا بھارت اکثر نوجوان لڑکیاں اپنی رنگت نکھارنے اور خود کو گورا کرنے کے لیے کئی پاپڑ بیلتی ہیں رنگت نکھارنے والی اکثر کریموں کو فیرین لبلی کہہ کر ہی پکارا جاتا ہے کیونکہ دنیا بھر میں رنگورا کرنے والی کریم کا سب سے بڑا برینڈ یہی ہے ایشیا اور مشرق بستہ میں رنگورا کرنے والی کریموں کی کمائی اربوں ڈالرز میں ہوتی ہے اور گزیستہ چند سال سے ایسی مسنوعات کو نسلی تاثب کا ذریعہ قرار دے کر ان کے بوئی کارٹ کا اعلان بھی کیا جاتا رہا ہے تاہم امریکہ میں سیاہ فارم جارڈ فلائٹ کی ہلاکت اور اس کے نتیجہ میں چلنے والی بلیک لائفز میٹرز کی تحریک شروع ہونے کے بعد امریکہ میں تین پاکستانی سہیلیوں نے صرف دو ہفتے کی تحریک کے بعد فیرن لولی بنانے والی کمپنی سے بنوالیا ہے کہ صرف فیر ہی لولی نہیں ہوتا اور صرف سفید رنگت یا گورے پن کو خوبصورتی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا چنانچہ یونی لیور نے عوامی دباؤ کے بعد اپنی مشہور زمانہ قریم فیرن لولی کا نام بدلنے کا اعلان کر دیا ہے امریکہ کی ریاست یوسٹرم میں مقیم انم نے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں رہنے والی اپنی دو سہیلیوں ہیرہ اور ماروی کے ساتھ باہمی مشاورت سے سفید رنگ کی برتری کو بڑھاوا دینے میں رنگت گوری کرنے والی کریموں خاص طور پر فیرن لولی کے عمل دخل کو سامنے لانے کے لیے ایک تحریک شروع کی اور واضح کیا کہ گہری رنگت کے خلاف تاثب سے خواتین ہی نہیں بلکہ مرد بھی متاثر ہو رہے ہیں نو جن سن 2020 کو ان سہیلیوں نے اپنی آن لائن پیٹیشن میں مطالبہ کیا کہ فیرن لولی اور گوری پن کی تشریر کرنے والی دیگر مسنوات پر فوری طور پر پبندی آئیت کی جائے یونی لیور کے سی ای او کے نام لکھے جانے والی اس پیٹیشن میں پندرہ دنوں میں چورانویں موالی کے تیرہ ہزار سے زیادہ افراد نہیں ہوا ایت کی جس کے بعد پاکستان اور بھارے سمیت پورے ایشیا میں رنگ گورا کرنے والی خواتین کی مقبول کریم فیرن لولی بنانے والی ملٹائے نیشنل کمپنی یونی لیور نے یہ اعلان کیا کہ کریم کا نام تبدیل کیا جائے گا اور یونی لیور اپنی مسنوات سے رنگت کی سفیدی اور گورے پن جیسے الفاظ ہٹا دے گی واضح ہے کہ فیرن لولی کو پاکستان اور بھارے سمیت ایشیا ممالک اور مشرق بستہ میں خواتین اور خصوصی طور پر نوجوان اور کم انگ لڑکیاں رنگ گورا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں فیرن لولی کریم کے اشتہارات میں بھی کمپنی گوری لڑکیوں کو دکھانے سمیت گورے رنگ کو ہی کامیابی کی زمانت قرار دیتی ہیں یونی لیور کے بیوٹی این پرسنل کےڈ وی این کے صدر سنی جیر نے اطراف کیا کہ وہ فیر لفظ کو وائٹ اور لائٹ جیسا ہی سمجھتے ہیں جو خوبصورتی اور گوری رنگت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تاہم دوسری جانب ابھی تک یہ واضح نہیں کہ ان کی کمپنی کب تک فیرن لولی کریم کا نام تبدیل کرے گی اور آیا مذکورہ کریم کی تشہیر کے لیے ماضی کی طرح معروف بولی ووڈ اور پاکستانی ادا قراروں کی خدمات حاصل کی جائیں گی یا نہیں کمپنی کے اعلان کے بعد بھارت اور پاکستان سمیت ایشیا ممالک میں بہت سے لوگ اس فیصلی کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کو تبدیلی کا آغاز بھی قرار دے رہے ہیں ایک بلاغر اجالہ علی نے لکھا کہ یونی لیور کے اس فیصلے سے گوری رنگت اور خوبصورتی کا درمیان تعلق کو ختم کر دیا گیا ہے دوسری طرف امیم احمد نے لکھا کہ برینڈ بدلنے سے زیادہ مائنسٹ یعنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اور جب ایسا ہوگا تب ہی یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہمارے معاشرے میں رنگت کی بنیاد پر نفرت کی زہریلی سوچ پھیلنے سے رک جائے اور ہماری آنے والی نسل کو اس سن کر بڑھانا ہونا پڑے کہ فیر ایس ایکول ٹو لولی یعنی گورا ہی خوبصورت ہے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا